نمسکار انڈیا نیوز ریکھڑے ہیں آپ مگریمہ شروع وستوہ کے ساتھ پورے پردھار مندری عمران خان کی رفتاری کے بعد اسلام آباد سے لے کر خیور پختون ہوا تک پورے پاکستان میں تباہی جاری ہے عمران خان کی سمدھکوں نے پبلک پوپٹی تو چھوڑیے سینی ٹھکانوں تک کو جلا کر خواب کر دیا ہے سینہ کو پسند کرنے والی عمام اسی کے خلاف سڑکوں پر اتر گئی ہیں سینہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے جارے ہیں پاکستان میں اب تک پیتالی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں سیکڑوں لوگ خائل ہو گئے ہیں پاکستان کی سڑکے جنگ کا میدان بن گئی ہیں سینہ اور جنتہ آمنے سامنے آگئی ہے عمران کی گرفتاری کے بعد پاکستان کا کوئی شہر ہنسہ آگجونی یا فردرشن سے اچھوٹا نہیں ہے اردر سینک بل پولس اور سینہ کی چولیوں کے سامنے جنتہ کی چکڑیاں جٹی ہونی ہیں لوگ پتھر ڈنڈے اور مشالوں سے حملے کر رہے ہیں تو پولس آنسو گیس رابر بولٹ اور اسولٹ رائفل کا استعمال کر رہی ہے چلی اب آپ کو بستار سے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے حالات آپ پھر کیوں ہاتھ سے باہر ہے پاکستان میں عمران خان کی زبردست پاپولیاریچی ہے اس کا اندازہ اسی واسے لگایا جو سکتا ہے کہ جب پاکستان رینجلز نے عمران خان کا کولر پکلا تو پاکستان عوام کو لگا کہ سینہ نے ان کے عبیمان پر چور پہنچائی اور چور پہنچائنے والی سینہ سیدھے عمران خان کے سمردکوں کے نشانے پر آگئی حال یہ ہو گیا کہ پاکستان کے بچے جوان اور بزرگ سیدھے جنرل آسن مونیل کو چنواتے دے رہے ہیں دراصل عمران خان نے پاکستان کو آزاد لوگتندر کی امید دکھائی تھی جو ان کی گرفتاری کے بعد دھلی پڑ رہی ہے تو اور پھر بھی سڑکوں پر اتر آئی ہیں اس کا بڑا کارن پاکستان کی تازہ آرتھیک سکتی بھی ہے عمران خان گئے تو پاکستان کے حالات دن پر دن اور بددر ہو گئے عوام کو دو جھون کی روٹی تک کے لالے پڑ گئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر عمران خان کے گرفتاری کے بعد پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ سینہ کو ملک کا سب سے بڑا سرپرست مانے جانے والے پاکستانی عوام نے سینہ عدھیکاریوں کے ہی گھروں کو آگ کی حوالے کر دیا اس کا جواب ہے پاکستان کے حالات اس سے پہلے اتنے خراب کبھی نہیں ہوئے تھے ٹی ایم شہباز نے شفت لینے کے بعد عوام سے بادا گیا کہ ہماری سرکار پاکستان کے آردھیک ستھی کو ٹھیک کرے گی لیکن ایک سال بعد حالات بدلنے کے بجائے اور بگڑ گئے حالات ایسی ہیں کہ مہنگائی کی در بڑھ کر پیدستیز دی ہو گئی ظاہر ہے کہ عمران کی گرفتاری کے علاوہ اب عوام میں گصہ ان حالاتوں کو لے کر دی ہے پاکستان میں ابھی حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں ہر اپ ڈیٹس آپ سبھی تک پہنچائیں گے بنے رہے ہیں جنیوز کے ساتھ بھنیواز